پہلا باب خداون کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بار نبوت اسرائیل کے لیے خداون کی محبت خداون فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی خداون فرماتا ہے کیا اسہو یاکوب کا بھائی نہ تھا لیکن میں نے یاکوب سے محبت رکھی اور اسو سے اداوت رکھی اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراز بیابان کے گیڑڑوں کو دی اگر ادون کہے ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے تو رب الافوانش فرماتا ہے اگرچہ وہ تعمیر کریں پر میں ڈھاؤں گا اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے شرارت کا ملک وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداون کا کہر ہے اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی اور تم کہو گے کہ خداون کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے تک ہو خداون کہنوں کی سرزنش کرتا ہے رب الافواج تم کو فرماتا ہے آئے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کہنوں بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تازیم کرتا ہے پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی تم میرے مذہبہ پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری تحقیر کی اسی میں جو کہتے ہو خداون کی میز حقیر ہے جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا رب العفواج فرماتا ہے اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے رب العفواج فرماتا ہے کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذہبہ پر ابس آگ نہ جلاتے رب العفواج فرماتا ہے میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا حدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا کیونکہ آفتاب کے تلو سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائیں گے اور پاک حدیہ گزرانیں گے کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی رب العفواج فرماتا ہے لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو کہ تم کہتے ہو خداوند کی میز پر کیا ہے اس پر کے حدیہ بے حقیقت ہیں اور تم نے کہا یہ کیسی زہمت ہے اور اس پر ناک چڑھائی رب العفواج فرماتا ہے پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار زبیحے لائے اور اسی طرح کے حدیہ گزرانیں کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں خداوند فرماتا ہے لانت اس دغاباز پر جس کے گلے میں نر ہے پر خداوند کے لیے عیبدار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے رب العفواج فرماتا ہے دوسرا باب اور اب اے کہنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے رب العفواج فرماتا ہے اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھوگے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملاؤن کروں گا بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا میں ملاؤن کر چکا ہوں دیکھو میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے موہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤگے اور تم جان لوگے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے رب العفواج فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترسا رہا سچائی کی شریعت اس کے موں میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لیا کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے موں سے شریع مسائل پوچھیں کیونکہ وہ رب العفواج کا رسول ہے پر تم راہ سے منحرف ہو گئے تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا رب العفواج فرماتا ہے پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں زلیل اور حقیر کیا کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے بلکہ تم نے شریع معاملات میں روح داری کی خدا سے لوگوں کی بے وفائی کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے خرمتی کرتے ہیں یہودہ نے بے وفائی کی اسرائیل اور یروشلیم میں مکروہ کام ہوا ہے یہودہ نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے خرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیح لائیا خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب العفواج کے حضور قربانی گزراننے والے یاکوب کے خیموں سے منکتہ کر دے گا پھر تمہارے آمال کے سبب سے خداوند کے مذہبے پر آہو نالا اور آنسوں کی ایسی کسرت ہے کہ وہ نہ تمہارے حدیعے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گوا ہے تُو نے اس سے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوہ بیوی ہے اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجودے کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو پس تم اپنے نفس سے خبرتار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں تلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے رب الافواج فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبرتار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو عدالت کا دن قریب ہے تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا تو بھی تم کہتے ہو کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے تیسرا باب دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی حیکل میں آ موجود ہوگا ہاں اہد کا رسول جس کے تم عارض مند ہو آئے گا رب الافواج فرماتا ہے پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاپ ہے اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے سابون کی مانند ہے اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا تاکہ وہ راستبازی سے خداوند کے حضور حدیعے گزرانے تب یہودہ اور یروشلیم کا حدیعہ خداوند کو پسند آئے گا جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانے میں اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے مستعید گواہ ہوں گا رب الافواج فرماتا ہے دہ یکیوں کی ادائے گی کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں اسی لیے اے بنی یکوب تم نیز نہیں ہوئے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھ کو ٹھکتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا دہیا کی اور ہدیے میں پس تم سخت ملاؤن ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا پوری دہیا کی زخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کے نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لئے جگہ نہ رہے اور میں تمہاری خاطر ٹڈڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچھا نہ جھڑ جائے گا رب الافواج فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشہ مملکت ہوگی رب الافواج فرماتا ہے خدا کا رحم کا وعدہ خداون فرماتا ہے تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا عباس ہے رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لاحاصل ہے اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں شریر برومند ہوتے ہیں اور خدا کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداون نے متوجہ ہو کر سنا اور ان کے لیے جو خداون سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا رب الافواج فرماتا ہے اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے تب تم رجول آوگے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نا کرنے والے میں امتیاز کروگے چوتھا باب خداون کا دن آنے کو ہے کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا تب سب مغرور اور برد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاہ خوبون کچھ نہ چھوڑے گا رب العفواج فرماتا ہے لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتابِ صداقت تالے ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی اور تم گاؤ خانے کے بچھڑوں کی طرح کودو پھاندوگے اور تم شریروں کو پائے مال کروگے کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے رب العفواج فرماتا ہے تم میرے بندے موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں موسیقی موسیقی موسیقی